السلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مائی چینل زی و لوگز آج جس مارکٹ کو ہم ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہیپینیس بازار اور یہ ایک ایسی مارکٹ جس میں مختلف قسم کے آپ کے برینڈز ہیں بہت سارے اچھے برینڈز بہت یونیک آئیٹمز آپ کو یہاں دیکھنے کو ملیں گی ابھی یہ ایک انٹروڈکٹری ویڈیو ہے یہاں پر میں آپ کو مین مین کچھ برینڈز سے واقفیت دلاؤں گی آپ کو انٹروڈیوز کروں گی کچھ برینڈز آپ کو کچھ ویڈیوز دکھاؤں گی اور پھر اگر آپ چاہیں گے آپ کی ٹوائس ہوگی تو پھر مختلف برینڈز کی ڈیٹیل ویڈیو بھی آپ کے ساتھ اسی چینل پر شیئر کر دی جائے گی تو آئیے دیکھتے ہیں مجھے اس میں ایک بہت اچھا برینڈ ملا سوتھی چولا یہاں اس میں آپ کو ملیں گی بچوں کی پروڈکٹس بچوں کے فراغز ہینڈ میڈ کرتی چھوٹی چھوٹی کڑھائی والے بچوں کی شلوار شروع تھے کوٹیاں تھیں بہت خوبصورت چیزیں تو یہ بڑا اٹریکٹیو تھا اور بچے خاص طور پر اس بزار میں اس طرح کی پروڈکٹس کو دیکھے بہت ایکسائٹڈ تھے پھر مجھے ایک اور برینڈ نظر آیا ہے کریٹیو ہومز یہاں پہ ہمیں ہوم ڈیکوریشنز ملتی ہیں بہت یونیک بہت خوبصورت سی ہینڈ میٹ ڈیکوریشنز آہنگ ایک اور برینڈ تھا اور آہنگ پہ ہمیں اسی طریقے سے بہت یونیک کچھن پرڈکٹس میری جیسے کہ ٹریز مگر ان پہ ہینڈ ورک ہوا تھا پینٹنگز وغیرہ آنوہ آرٹیسٹری اگین ایک اور برینڈ ہمیں نظر آیا اور اس میں سٹون ورک تھا جیسے سٹونز کی اوپر پینٹنگ ہوئی بھی ہوتی ہے اور یہ آپ کوسٹیمائز بھی کوئی بھی دیزائن بنوا سکتے تھے آرٹیریئر نام سے بھی مجھے بہت اچھا لگا اور پروڈک بھی بہت اچھی تھی اس میں رگز تھی اس میں پلو کورز تھی ٹیبل کلوڈز تھی مختلف چیزیں تھی اس کے بعد ایک ملا ہمیں کوزموز انفینیٹی اور کوزموز انفینیٹی میں ہمیں بہت اچھا ووڈورک ملا وڈن ٹیبلز تھی لابس تھی وڈن میررز اور بہتی یونیک ان کے دیزائنز تھے تو یہ چیز مجھے بہت اٹریکی مایا کلوزٹ مایا کلوزٹ مایا کلوزٹ مل سکتی ہے مل سکتی ہے ویری سوٹیبل اگین برینڈ جو وہاں پہ تھا جس میں آپ کو بہت اچھے لانگ فروکس اور بہت ایزی بہت اچھا نرم کلوڈز والے یہ لانگ سی آپ کو مل سکتی ہیں شرٹس اوورالز تو یہ اس حوالے سے یہ بہت چا تھا دہ گولڈن کرسٹ اسے صرف یہ ہی نہیں کہ مطلب اسی طرح کے ایٹمز تھی بلکہ کھانے پینے کے حوالے سے بہت اچھی چیزیں جیسے کہ ان کی براؤنیز کی خاصل پر پکچر میں لیں کیونکہ ان کی خوشبو بہت دور تک آرہی تھی اور بہت اچھی بہت فریش بہت ٹیسٹی ان کی سب فود ایٹمز تھی میٹھا تھا سارا کول کافی بہت اچھی تھی بسکٹس ان کی کوکیز وہ آسم اور یہ بہت مجھے یہ اچھا لگا کہ جہاں پر ایک طرف کپڑے ہیں جنری ہے بچوں کے ایٹمز ہیں تو وہاں کھانے پینے کی بھی تھی ایمانز آرٹ سٹوڈیو اچھا ایٹ وز ون آف تا بیسٹ سٹال اس سٹال کی ایک سیپرٹ ویڈیو بھی میرے پاس ہے ان کی آنر سے ہماری بات ہوئی کہ کیسے یہ لوگ اس طرح سے ہینڈ میڈ یہ چھوٹی چھوٹی سی ٹریز اور گفٹ ایٹمز کو پرپیر کرتے ہیں تو اگر آپ کی فرمائش ہوگی تو ہم ایمانز آرٹ سٹوڈیو کی سیپرٹ ریڈیو ضرور پوسٹ کریں گے اس کے لئے آپ کو اس چینل سے ٹیون رہنا پڑے گا اس کے بعد ایک برینڈ کا خام خیال اور اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت جیسے کینڈلز ہو گئی یا آرٹ آرٹسٹک قسم کی ڈیکوریشنز تھی جو سائیڈ ٹیبلز پر رکھنے کے لئے آپ کبھی ان کے بہت بہت چی وال ہنگنگ بھی جیوری ٹریز تھی خاص طور پر ان کی کینڈلز مجھے بہت اچھی لگیں اچھا ٹریڈیشنل سی لوگ تھی کاؤسٹ بار ایک چیز تھی ان کے پاس ایک برین تھا کاؤسٹ بار اور وہ بہت اچھا اس لئے تھا مجھے بہت اچھا لگ ان کی یونیک نس یہ تھی ان کی ہینڈ میڈ کورز تھے ان کے پاس ڈائیری کورز تھے ان کے پاس مختلف قسم کی ٹیبل لیکن یہ بہت اچھا برینڈ تھا بچوں کی چیزیں بچوں کو ٹریک کرنے والی ڈائری بچوں کی پینسل ریزر اور اس طرح بچوں کے لئے بڑا اٹریکٹیب تھا میں اس طور بچے بہت دیکھے بھی پھر ایک برینڈ تھا ناری نام سے مجھے جیسے فیمل چیزیں ہوں گی مگر نہیں اس میں ان کے پاس بہت اچھے لیمپ پی تھے وال ہینگنگ تھی ڈیفرنٹ قسم کے نوو کولیکشن آپ زیادہ دیکھیں گے ہوم ڈیکور ریلیٹر چیزیں بہت تھی چھوٹے سے لیمپ اور مختلف قسم کی وال ہینگنگ ان کے لیمپ مجھے خاص پر بہت اچھے لگے اسی میں ان کی سیپلیٹ پکچرز بھی لیں اور اگر چاہیں گے تو ان کی ڈیٹیل ویڈیو بھی مل جائے گی روہی کی کھڑیاں موسم کے حوالے سے بہت اچھا سٹال تھا یہ جو میں آپ کو پکچرز دکھا رہی ہوں اصل میں یہ سٹال کی پرادکٹس کی ہیں میں آپ کو سٹال بھی دکھا سکتی ہوں نیسٹ ویڈیو میں ان کے پاس چادریں تھی کرتوں کے کپڑے تھے یعنی اوپن کپڑا تھا اور گرم کپڑا تھا ملی سی سٹار ایک اور برینڈ ہے ان کے پاس بہت خوبصورت جولری تھی ایمس سے پرل اور سٹون کا ورک بہت خوبصورت تھا ہینڈ میٹ جولری تھی زیادہ تر ان کے پاس چیزیں تھی ایر سٹار کے ایر رنگ تھے اور ایر جولری زیادہ تھی مگر بہت خوبصورت ہینڈ میٹ کیونکہ گرلز کا سب سے زیادہ فیوریٹ سیکشن تھا تو مجھے بہت رش ملا لیکن پھر میرے پاس ان کی ویڈیو ہے پھر جو بہت چیز لگی مجھے وہ انڈونیشن فوڈ برینڈ ایک وہاں پہ تھا اور ان کا ٹیسٹ واقعی بہت مزے تھا ہمیں وہاں پہ مختلف ہم ایک ٹیپکل سپیگٹی کھانے کے عادی ہوتے مگر چیزیں ملی اور ٹیسٹ ریلی جیسے کہ کچھ چیز بال وگر ٹرائی کی تھی تو بہت اچھا لگا سو this was happiness bazaar i would recommend کہ آپ ضرور اسے وزیٹ کریں